دوستو نمشکار میں منوش کمائش شرمائے ایک بار پھر آج چل رہی اس ریویٹ کے اوپر بحث کرنا چاہوں گا یا اس کے بارے میں اپنے بیچار بیقت کرنا چاہوں گا جو روحی سردانہ کی پروگرام میں چل رہی تھی جس میں سمیت پاترہ سپریہ شرینیت بکرم سنگھ اور چودری پشپنر سنگھ کسان نیتا شامل تھے دوستو اس میں سب اپنے اپنے کہانیاں کہہ رہے تھے سمیت پاترہ اپنی کہانی کہہ رہے تھے ایک طرف ہی عاروپ لگا رہے تھے کہ صاحب کے اندرہ گاندی جی نے تو ٹینک گسا دیئے تھے اور گردوارے میں مطلب وہاں پر سونڈ مندر میں وہ پرانی باتوں کو لے کر کے زیادہ اولنے لگے سپریہ شرینیت نے بہت سیدھا سا جواب دیا کہ آپ پرانی باتوں پر مت جائیے آج کی باتوں پر آئیے آپ نے خالستانی بولا سب کچھ بولا اس بیچ روحی سردانہ بھی چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے سوال ان کا یہ تھا روحی سردانہ کا کہ سندھو بارڈر پر اور سارے بارڈروں پر یہ جو ایک تیرہ لیئر کی سیکیورٹی بچھا دی گئی ہے کیوں بچھا دی گئی ہے کس لیے بچھا دی گئی ہے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے پردھان منتری موڈی جی کی وہ سرکار جو کسانوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان تین کالے کانون اوپڑ جو کانون چاہتے ہی نہیں ہیں کسان جن کسانوں کو ساتھ میں لے کر کے موڈی سرکار کے کسی بھی کیونیٹ منترالے نے ان سے چرچہ نہیں کی یا کسی بھی بپکشی دل کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کانونوں کو پاس کرنے سے پہلے سوچا نہیں ایک طرف یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ کسان کے جو ایک کانون تھے یہ کانگریس خود لے کے آنا چاہتی تھی لیکن ہم نے پاس کر دیا کسان کہ جو یہ بھلے کے کانون تھے کانگریس مطلب جو تھی پاس نہیں کر پائی ہم نے کر دیئے لیکن اسی طرح جی ایسٹی پر پروپیکنڈا چلایا گیا پردھان منتری موڈی جی خود جب مکہ منتری تھے تو جی ایسٹی کی خلافت کرتے تھے اور اس بل کی خلافت کرتے تھے جو کانگریس لاتی تھی لیکن کانگریس جو خلافت کر رہی ہے وہ اس بات پر خلافت کر رہی ہے کہ صاحب یہ جو کانون لائے آپ بدل کے لائے ہو جی ایسٹی بھی انہوں نے بدلا جو کانگریس لانا چاہتی تھی اس کا صوروب بدلا اور اس کے بعد کشی قانونوں کا ان کا بھی صوروب بدل دیا اب یہ سوال روحی سردانہ نے ایک بار بھی سمیت پاترہ سے نہیں پہنچا نہ ذکر کرنے کی زہمت اٹھائی بس اپنی بات تھی اپنی بات جو کہنی تھی وہ کہہ دی سوال انہوں نے صرف اس بات پر اٹھائے وہ بھی شوشل میڈیا پر شرمی نہیں کی جب بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کی بڑھنے لگی جس طرح سے بیریکیٹنگ بٹھائی گئیں لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیئے جتنی بیریکیٹنگ اور تیرہ لیار کی سرکشہ کی جا رہی ہے اتنی اگر سرکشہ چین کے بارڈر پر کر دی جاتی تو شاید چین اندر گھس کے چار کلومیٹر گاؤں نہ بنا لیتا تو موڈی سرکار پر دواب تھا حالانکہ موڈی سرکار کی چمڑی جو ہے بہت موٹی ہے وہ اتنی موٹی ہے اور گودی میڈیا کے ان پترکاروں کی بھی جو چمڑی ہے اتنی موٹی ہے کہ دیش کے پکش میں سوال نہیں پون سکتے کیونکہ ان کو پیسہ پیار آئے اور لیڈی بھائیہ کارپوریٹ کے ہاتھوں بکے ہوئے اپنی جاگ کر رہے ہیں راستے چینل تو وہی بات کہے گا جو سوچنا پر ساران منترالے کہے گا تو سچی خبریں کون دیں گے سچی خبریں وہ دیتے ہیں جن کا وہاں تک ایکسز ہو ان سچی خبروں تک ابیسار شرما ہوئے یا ساکشی ہوئیں یا رویش کمار ہوئے وہ ان کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں جس طرح سے بجٹ پر پوسٹ مارٹم کر دیا تھا رویش کمار نے بولا تھا کہ سو سینک اسکول کھولے جائیں گے انجیو کے طرف سے تو کیا آر ایس ایس ان کو لے گی تو اسی طرح سے بحث یہ ناکام سے نظر آئی لیکن یہاں ایک بات صاف صاف نظر آئی کہ گودی میڈیا جورنک پریشن اٹھانے کی بجائے بپکش کو گھیڑنے کے چکر میں تھا رویش سردانہ بپکش کو گھیڑنے کے چکر میں تھے ان سوالوں کو جواب نہیں دے رہے جہاں پر بیریکیٹنگ لگائی گی لیکن اس بیریکیٹنگ سے پریشانی کس کو ہو رہی ہے یہ بیریکیٹنگ کیوں لگائی جا رہی ہے اس کا بھی مطلب سمجھنا پڑے گا اس کا مطلب ساپ ساپ سیدھا یہ ہے کہ عام جو دلی واسی ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے دلی پولیس جو ہے یہ ساری بیریکیٹنگ لگا رہی ہے کہ جس سے کسانوں کو خلاف عام لوگوں میں گصہ پھیلے جو قطعت عام لوگ آئے تھے بھارت اندر پارٹی کے لوگ ان سے دنگا کروانا تھا کروا لیا اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اس لیے بیریکیٹنگ لگائی گئی ہے کہ کوئی اس طرح کا پھر سے نہ آ جائے لیکن ان گایا تین سو لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کسانوں کا جو اس کسان آندولن میں بیچارے بھٹک کر کے وہاں پہنچ گئے تھے کیونکہ میڈیا سچی خبریں اگر جس دن دکھانے لگے گا ہندوستان کیا تکتہ پلٹ جائے گا جس دن ان کی ان کا زمیر جا گیا جس دن ان کی آتما جا گئے اس دن ہندوستان کا تکتہ پلٹ جائے گا اور یقین مانی ہے پردہان منطری موڈی جی کے آدھی پارٹی کے لوگ باہر چلے جائیں گے حالانکہ ہریانہ میں ایسا ہونے جا رہا ہے تو دوستو میں ایک ایسے یہاں ویڈیو آپ کے بیچ میں ڈالوں گا جہاں پر ایک آدمی کو صبح آنے دیا گیا بارڈر کے پار آنے تک اور پھر اس کو روک دیا گیا کس لیے روکا کیوں روکا اور اس کے ساتھ بتمیزی ہوئی اس کو یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ یہیں سو جاؤ کسانوں کے ساتھ یہیں لنگر کھالو تمہارا بستر کا بھی انتیام میں کرا دوں گا یہ ایک پولیس والا بول رہا تھا لگتا ہے پولیس والا کا خون بھی پانی ہو گیا ہے لگتا ہے یہ جو برتمان سرکار ہے لوگتنطر آجاد ہندوستان کے لوگتنطر کی سرکار یہ فرنگی پولیس سے بھی زیادہ بے رہم ہو گئی ہے یہ بے رہم چہرہ دلی پولیس کا آتا ہے حالانکہ شہید دیوست پر بہت سارا ڈراما بھارتین دہ پارٹی کی دورہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پولیس والے نوجوان سرکشت نہیں ہیں لیکن یہاں ایک بے درد چہرہ نظر آتا ہے کہ ایک وقت دلی کے اندر سے جاپ کرنے جاتا ہے تو اس کو گھر باپس لوٹ نہیں نہیں دیا جاتا یہ بیڈیو دیکھ لیجی دوستو اس طریقے نال ادھر گل بات کیتی جاری ہے کیا جواب دیئے آپ کو پولیس نے فیڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستو کیا لگتا ہے دوستو بنابٹی ہے جو بحیث ہو رہی ہے جس طرح سے پترکاروں سے بات ہو رہی ہے کیا اس طرح سے دلی پولیس کا بیوار ہونا چاہیے اگر پولیس میں آگئے تو گالیاں دینے کا عدھکار ان کو مل جاتا ہے یا پاور مل جاتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں جب تک پولیس کے قانونوں میں سنشودہ نہیں ہوگا اس دیش کی جنتہ سرکشت نہیں ہوگی دوستو ایک طرف جہاں پردھان منطری مودی جی ڈر گئے ہیں کسانوں سے جو اپنے آپ کو چھپن انچی بولتے ہیں چین کا تو وہ سامنے کیا کریں گے اپنے گھر کے لوگوں کا سامنہ نہیں کر پارے گھر کے لوگوں کو ایک سرحد بنا کر کے قید کر دیا جارہا ہے ایک قلعے میں تو دوستو اس پردھان منطری کو کیا ساسی کہیں گے ساسی پردھان منطری وہ ہوتا جو کسانوں کو بلا کر کے بات کرتا اگر وہ صحیح تھے تو کسانوں کو بتاتے کہ میں صحیح ہوں دیکھو آپ غلط ہو لیکن اتنے حمد نہیں کیونکہ یہ کٹ پتلیاں ہیں جو نچائی آتی ہیں کارپوریٹس کے دوارہ دوستو وہ دلی والا جو نوکری کرنے آئے تھا بیچارہ وہ کوس رہا تھا لیکن دوستو جرائے سوچئے کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے یا پولیس والوں کا کوئی بیٹا اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا نمشکار جہین دوستو کیسے ہی ویڈیو شیئر کرنا مت بھولئے گا